اسلام علیکم امید ہے کہ تمام طلبہ طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں کامیاب کریں جتنے بھی سٹوڈنٹس اپنے امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں امتحانات دے چکے ہیں ریزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہیں جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اپلائی کر کے اپنے امتحانات کا ویٹ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں کمنٹ سیکشن میں آپ ہی ضرور لکھ دیجئے گا آج ہمارا ایک ٹاپک ہے جس پہ سٹوڈنٹس اکثر اوقات مسائل کا شکار ہیں سٹوڈنٹس جن میں ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور سٹوڈنٹ ایڈمیشن کتنے مارکس پہ لے سکتے ہیں سٹوڈنٹس کے نمبر اگر اس سے کم ہاتے ہیں تو آگے وہ کیا کریں دو طرح کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے مارکس 45 پرسنٹ سے کم آتے ہیں ایک پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایچ ای سی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ 45 پرسنٹ سے کم مارکس جتنے بھی آنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ اگر ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے نیکسٹ تو پھر وہ کیا کریں اگر نیکسٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ انگلیش کلاسز لینا چاہتے ہیں آج کل سٹوڈنٹس کا رجحان ہوتا ہے بی اے بی اے سی کے میرے پاس سٹوڈنٹس الحمدللہ 700 پلس سٹوڈنٹس میرے پاس تیاری کر کے پیپر دے چکے ہیں 2021 کے بھی اور 2022 والے سٹوڈنٹس نے بھی الحمدللہ پیپر دیئے ہوئے ان سٹوڈنٹس کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ سر ہمیں کوئی ایسی چیز سکھائیں جس سے ہم سیلف رائٹنگ کر سکیں سیلف رائٹنگ میں جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ہر ایک چیز آپ کو انشاءاللہ 45 days میں expert level تک سکھائی جائے گی certified ادارہ ہے ہمارا الحمدللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو certificates بھی provide کیے جائیں گے اس course کے 4000 fee ہے 45 days آپ لوگ یہاں سے تیاری کر کے انشاءاللہ proper انگلیش کو expert level تک اپنی daily routine life میں use کر سکتے ہیں یہی courses اگر آپ کسی CSP کے پاس جا کے کرتے ہیں تو آپ کو 6 سے 7 lectures کا 10,000-15,000 pay کرنا پڑے گا یہی courses اگر آپ google پہ جا کے search کریں تو ielts کے نام پہ یہی course آپ کو 50-60,000 میں کروایا جاتا ہے وہی course انشاءاللہ آپ لوگوں کو 4000 میں کروایا جائے گا within 45 days اگر آپ لوگ join کرنا چاہتے ہیں most welcome یہ میرا whatsapp number آپ کو نیچے بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو screen میں yellow color کا بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ مجھے whatsapp پہ contact کر سکتے ہیں پانچ اکتوبر ہماری deadline ہے 10 اکتوبر سے انشاءاللہ classes start ہوں گی further ہم نے topic کو proceed کرتے ہیں ہمارے پاس وہ topic ہے BS first semester اور BS fifth semester میں admission لینے والے students وہ students انہیں number کتنے چاہیے HEC کی requirement کیا ہے اور اگر وہ requirements پہ پورا نہیں اترتے تو کون سے students کو میری suggestions کیا کیا ہیں اور career میں انہیں کیا کیا issues face کرنے کو مل سکتے ہیں یا کیا ان کے لئے سہولیات ہو سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ share کرتا چلوں سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ share کروں گا کہ HEC کی requirement کیا ہے HEC کی requirement ہے 45% marks at least minimum admission لینے کے لئے BS first semester اور BS fifth semester BS first semester intermediate کے بعد آپ نے BS first semester میں admission لینے ہوتا ہے اس کے لئے بھی 45% اور BA کے بعد آپ نے BS fifth semester میں admission لینے ہوتا ہے اس کے لئے بھی آپ کے 45% marks required ہوتے ہیں یہ HEC کی requirement ہے اگر آپ کے marks 45% یعنی intermediate میں 495 سے کم آ جاتے ہیں یا BA میں جو آپ نے BS fifth semester میں admission لینے ہوتا ہے اس میں marks آپ کے 360 سے کم آ جاتے ہیں 360 پہ آپ کی second revient بنتی ہے 490 آپ کی 45% جو آپ کے marks بنتے ہیں وہ آپ کے 360 بنتے ہیں BA یا ADP میں اگر آپ کے اس سے کم marks آ جاتے ہیں میری suggestion آپ کو کیا ہے first suggestion second میں آپ کو حل بتاتا ہوں اس کا first suggestion آپ کو کیا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں کہ intermediate والے students جو ہیں وہ بھی اور BA والے students بھی kindly آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنی degree کو improve کریں 3 سے 4 مہینے مزید لگیں next جو admissions ہوتے ہیں اس میں آپ admission بجوائیں اور وہاں پہ improved vn کر کے آپ 45% marks لینے کی کوشش ہر حال میں لازمی کریں 45% marks 495 آپ کے intermediate میں بنتے ہیں out of 1100 اور 360 marks آپ کے ADP یا BA BSE میں بنتے ہیں جو out of 800 ہوتے ہیں یہ marks لینے کی لازمی کوشش کریں اور اس کے بعد آپ جا کے admission لیں اس پہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا ایک تو آپ کو admission مل جائے گا پرائیویٹ یونیورسٹی میں پبلک سیکٹر میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے PPSC FPSC NTS اس کے ادعوی بہت سارے ادارے ہوتے ہیں جن کی طرف سے one paper jobs offer کی جاتی ہیں جو کے بی ایس نائن پہ جو آپ بیسک پہ سکیل نائن ہوتا ہے اگر آپ بی ایس 12 کی بات کریں تو یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بی ایس 14 کی بات کرتے ہیں 15 کی بات کریں 16 کی بات کریں یہاں پہ آپ بی ای کی بی ایس پہ اپنے بی بی پی 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 آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پہ ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے 45% مارکس آپ کے ہونے چاہیے یا آپ کی second ڈوین ہونی چاہیے لازمی اگر آپ کی second ڈوین نہیں ہوتی یا آپ کے 45% مارکس سے کم ہوتے ہیں مارکس تو آپ نہ تو ان گورنمنٹ جابز پہ اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کسی بھی صورتحال میں اور نہ آپ ایڈمیشن کے لیے اہل ہوں گے کہ آپ اگے جا کے ایڈمیشن لے سنگے پہلی چیز تو میں نے سجیسٹ آپ کو یہ کر دی کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے مارکس کو ایمپروف کر لیں جس سے آپ سیف ہو جائیں گے اگر ایڈمیشن بھی آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں بہ آسانی آپ جاب کے لیے بھی اپلائی کر سجیسٹ نمبر دو اب میری طرف سے ایسے سٹوڈنٹ پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹرمیڈیئٹ والے سٹوڈنٹ کی ان کے لیے میری سجیسٹ اگر آپ کے فورٹ نائنٹی فائیف سے مارکس کم ہیں سب سے پہلی چیز میں آپ یہ بتا دوں کہ 33% آپ نے یہ نمبر لے لیے آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر لی آپ کی ڈگری یہاں سے کمپلیٹ ہوگی اب آپ کو نیکسٹ ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ میں انٹرمیڈیئٹ کو دوبارہ ریپیٹ نہ کروں بور ہو چکے ہیں آپ اپنی وہی کتابیں دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتے یا آپ اپنا ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ٹائم کو بچانا چاہتے ہیں اور آگے پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے لیے کیا سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ADP میں ایڈی پی میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کو کوئی کالج کوئی یونیورسٹی ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کا نیکس فیوچر کیا ہوگا فیوچر آپ کا یہ ہوگا کہ جب آپ لوگ یہاں پہ ایڈی پی میں ایڈمیشن لے لیں گے اس پہ آپ نے محنت کرنی ہے محنت کریں گے آپ کے ایڈی پی میں مارکس اچھے آنے چاہیے مارکس آپ کے یہاں پہ 45% ہر صورت ہونے چاہیے اگر آپ کے 45% یہاں پہ مارکس نہیں ہوتے آپ لوگوں کو آگے ایڈمیشن نہیں ملے گا اگر آپ کے 45% مارکس یہاں پہ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بی ایس فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا بی ایس فیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن مل جائے گا کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں یا پبلک سیکٹر میں اس کے بعد آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور ایڈی پی کی بیس پہ جو آپ کی 14 years of education جو آپ کی complete ہو جائے گی اس بیس پہ آپ جاب کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کیا ہوگا کہ آپ لوگ جو بی ای بیس جواب ہوں گی اس پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے سکتے ہیں نہ وہ جواب کے لیے آپ ایلی سکتے ہیں آپ کہیں جواب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں بیچلر کی بیس پہ انٹر کی بیس پہ آئے میٹرک کی بیس پہ آئے اگر آپ کے 45% سے زیادہ مارکس ہیں آپ وہاں پہ پہ پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے 45% سے زیادہ مارکس انٹرمیڈیٹ میں واپس آپ بیس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بی کر چکے ہیں with 45% سے کم مارکس آپ کی اگر ہیں تو آپ لوگ جواب کے لیے آپ جواب کر سکتے ہیں نہ ہی آپ کہیں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ آپ کو ایڈمیشن بھی ریگولر نہیں ملے گا پہلے پرائیویٹ ایمی 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 ایسی ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا اس کے علاوہ آپ صرف اور صرف ریگولر ایڈمیشن لیں گے اب ہم آ جاتے ہیں کیریئر میں ایشیوز اور آپ لوگوں کے پاس جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو انٹرمیڈیٹ میں آکے چھوڑ دیں گے 45% مارک سے اگر آپ کے کم ہے 33% سے 45% کے درمیان آپ کے مارکس آ گئے ہیں آپ نے یہاں سے skip کیا اور آپ لوگ چلے گے ایڈی پی میں ایڈی پی میں آپ نے ایڈی پی میں آپ نے ایڈی پی 45% مارکس لے لیے 45% جب آپ نے مارکس لیے تو آپ لوگوں کا ایڈی پی کمپلیٹ ہو گیا ایڈی پی کمپلیٹ ہو گیا آپ لوگوں کا اب آپ لوگوں کو کیا ملے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو بی ایس سمیسٹر میں ایڈی مل جائے گا اس کے الاغ آپ کے پاس اپرچنیٹیز کیا ہوں گی بی ایس سکتین اس کے الاغ بی ایس سفٹین بی ایس سکسٹین ان سکیلز پہ آپ لوگ جاب جو پی پی سی کی طرف سے ہو سکتی ہیں ایس کی طرف سے ہو سکتی ہیں ایس کی طرف سے ہو سکتی ہیں سی ایس جو پی ایس جو پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ ای ڈی پی کی بیس پہ کر سکتے ہیں کسی یہاں پہ ہوئے ADP میں تو آپ کو نہ تو admission ملے گا نہ آپ job کے لئے سکتے ہیں اور ایسے students جو intermediate میں 45% سے کم marks لے کے intermediate کو وہاں پہ skip کر کے آگے ADP میں چلے گئے تھے ان کے پاس کیا رہ جائے گا صرف ایک ADP کی رہ جائے جس بیس پہ وہ job کے لئے apply کر سکتے ہیں admission کے لئے apply سکتے ہیں کسی بھی university میں جو کے ADP کریں گے اور ADP میں 45% marks لیں گے ADP کریں اور ADP میں 45% marks لیں گے وہ job کے لئے apply سکتے admission کے لئے apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ واپس intermediate کی base کم marks آ جاتے ہیں تو آپ لوگ واپس جانا چاہتے ہیں BS کے first semester میں تو آپ لوگوں کے intermediate میں marks کم ہوں گے تو آپ لوگ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ آپ BS کے first semester میں بیٹھ سکیں اب آپ لوگوں پہ depend کرتا ہے یہ ساری situation میں نے آپ بتا دیا کہ اگر آپ کے marks کم ہیں intermediate میں اور آپ آگے study کو continue کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ پاس possible solutions کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں اگر آپ یہاں سے چھوڑ کے ADP میں چلے جاتے ہیں تو ADP میں آپ کے 45% marks لازمی ہیں اس کے علاوہ آپ کے کے بعد میری suggestion جو آپ final میری suggestion ہے یہاں پہ ہم نیچے آجاتے ہیں final میری suggestion ہے آپ سب کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ FSE کر رہے ہیں FSE کر رہے ہیں ICS کر رہے ہیں جو بھی آپ degree چل رہی ہے recent اس میں آپ کوشش کریں کہ 45% marks تو آپ کے لازمی ہونے چاہیے 45% plus marks اگر آپ کے 45% plus marks نہیں آتے تو kindly repeat کر لیں repeat کر لیں devian improve کر لیں ٹھیک devian improve کریں اور آپ لوگ آگے جا کے admission لے سکتے ہیں اور آپ کہیں پہ بھی job کے لیے apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں سے چھوڑ کے ADP میں چلے گئے یہ میری آپ لوگ سے اگر آپ کے کم marks آتے ہیں تو آپ کے پاس zero chance ہے نہ آپ اگر اپنی private education کو continue کر سکتے ہیں نہ آپ کے جاب کے لیے پرسنٹ سے marks کم آجاتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس نہ job ہوگی نہ آپ لوگ اپنی education کو complete کر سکیں گے نہ آپ کہیں پہ اگر admission لے سکیں گے تو پھر کیا ہوگا آپ لوگوں کی جتنا بھی آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا ہوگا ADP تک وہ سارا کچھ waste ہو جائے گا because waste اس لیے ہوگا کیونکہ جب آپ ADP کے base پہ نہ جواب کے لیے apply کر سکتے ہیں نہ admission لے سکتے ہیں نہ آپ اس آگے education کو complete کر سکتے ہیں تو اس لیے کیا ہوگا کہ پھر آپ کو اپنی اس degree پہ جا کے اکتفاہ کرنا پڑے گا وہ آپ دیگری وہاں پہ ختم ہو جائے گی اور آپ لوگ واپس اپنے کسی کام میں لگ جائیں گے کو skill سیکھنے لگ جائیں گے وہ education جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی تو اس لیے میں آپ کو یہ ہی سیجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ انٹرمیڈیئیٹ میں ہیں تو انٹرمیڈیئیٹ میں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو improve کریں کیونکہ ایک وہ level ہے جہاں پہ بہ آسانی اپنے آپ کو improve کر پرشنٹ سے زیادہ marks لے لیں اور ریگولر کسی یونیورسٹی میں admission لینے کی کوشش کریں جس حد تک ممکن ہو ریگولر کسی college میں یا یونیورسٹی میں admission لینے کی کوشش کریں اس سے فائدہ تو اگر آپ لوگ کے اندر جیجک ہو بھی تو وہ ختم ہو جائے گی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس level پہ لے چاہے کالیج میں چاہے یونیورسٹی میں admission لازمی لے اگر آپ لوگ یہاں چاہیے میں apply کر سکتے بی اے کی بی چھوٹے سکیل اگر آپ کے intermediate marks اچھے ہیں تو چھوٹے سکیل پہ آپ لازمی apply کر سکتے ہیں پھر لگا دی